السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل ہم نے سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 174 سے لے کے 176 تک کی تفسیر دیکھی تو اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سورہ البقرہ کی پچھلی آیات میں جن کے بارے میں ہم تھوڑی بہت بات کر چکے ہیں یا ان کے بارے میں تفصیلات سورہ البقرہ کی دیگر آیات میں ہیں تو اس میں ہم نے سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 16 اور 41 کا ذکر کیا کہ ان دو آیات میں بھی بعض تفصیلات ہیں تو میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے کہا کہ ان کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیں دیکھیں سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا کیونکہ جو آیہ مبارکہ جن کی ہم نے کل تفسیر پڑی تھی اس میں بھی ثمن خرید و فروخت کا معاملہ تھا جس کو میں نے آپ سے ایکسپلین بھی کیا تو اللہ فرماتا ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ سو ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ ہدایتی آفتہ ہیں فما ربیح تجارتہم نہ انہیں نفع ہوا تجارت میں وما کانو محتدی نہ ہی یہ ہدایت والی یعنی ہر طریقے سے یہ لوگ خسارے والے اب یہاں پر خرید و فروخت کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا ان کے سامنے قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کردہ ہدایت بھی تھی اور اس کے مقابلے میں یہودیت کی عارضی منافع بھی تھے لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا اس تجارت میں ان کا سب کچھ ضائع ہو گیا تو چونکہ انہوں نے اس کو تجارت سبجا حالانکہ یہ معاملہ تو ہدایت کا اس لئے یہاں پر ان الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگ آیاء نمبر 41 بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے پھر اہل کتاب سے اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب ہے اور فرماتا ہے اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرو و ای آیا فتقون تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظ ثمن کا استعمال کیا ہے جس کو ہم کل ایکسپلین کر چکے ہیں تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تورات میں یہودیوں نے جو تحریف کر دی ہے قرآن مجید تحریفات کا بھی اقرار کر رہا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اس کا مزداق ہے کہ تورات بھی ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی اور تورات میں پچھلے گزرے ہوئے انبیاء کے صحیح واقعات علماء یہود سے لیے ہوئے وہ تمام عہد اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کا حکم لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کا ارشاد اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی کے کاموں سے ممانعت ان امور میں قرآن مجید تو تورات کا بلکل اقرار کرتا ہے اور چونکہ ہر نبی کی شریعت الگ ہوتی ہے اور اس نبی کے زمانے اور اس کے تقاضوں کے اعتبار سے احکام بتائے جاتے ہیں اس لیے قرآن مجید بعض جزوی احکامات شریعہ میں تورات سے مختلف ہے لیکن یہ مختلف ہونا اصول دین میں نہیں ہے بلکہ فروعی احکام میں ہے یعنی کہ ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں ان پر تین نمازیں فرض تھیں ہمارے روزے کے اوقات ان کے روزے کے اوقات سے مختلف ہو سکتے ہیں ہمارے روزہ رکھنے کا مہینہ ان کے روزہ رکھنے کے مہینے سے فرق ہو سکتا ہے اس طرح اور دیگر فروعی معاملات ہو سکتے ہیں ہمارے زکاة تو انہوں نے بھی دینی تھی ہم نے بھی دینی تھی ہماری ڈھائی فیصد ان کی ہو سکتا ہے پرسنٹیج کا ڈفرنس ہے تو اگر قرآن اس زمانے میں نازل ہوتا تو اس میں وہی تورات کے احکام ہوتے اور اگر تورات اس زمانے میں نازل ہوتی تو اس میں وہی قرآن کے احکام ہوتے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جسے امام احمد بن حمل روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب سے کوئی مسئلہ معلوم نہ کرو کیونکہ وہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے وہ تو خود گمراہ ہو چکے ہیں ان سے سوال کر کے یا تو تم کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا حق کی تقزیب کرو گے بے شک اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا اور کوئی بات جائز نہ ہوتی مسند امام احمد میں یہ آتی ہے روایت اور امام ابو یعلا نے بھی اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ مسند ابو یعلا میں بھی روایت کیا ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر فور ٹوئنٹی سکس اور ٹوئنٹی سیبن پر اور مسند امام احمد کی جلد تین صفحہ ٹو ٹو ٹی ایٹ پر اور حافظ الحیسمی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر من عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض اہل کتاب سے ایک کتاب ملی وہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا آپ غزب نہ کھوئے اور فرمایا کہ اے ابن الخطاب کیا تم اس میں متحیر ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میں تمہارے پاس صاف صاف دین لائے ہوں تم ان سے جب بھی کسی جیس کے مطالق سوال کرو گے یہ تم کو سچی خبریں دیں گے تو تم اس کی تقزیب کرو گے اور جھوٹی خبریں دیں گے تو تم اس کی تصدیق کرو گے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر موسیٰ تمہارے اس زمانے میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری پیروی کے سبا اور کوئی چارہکار نہ تھا اس حدیث کو امام احمد نے امام ابو جعلہ نے اور امام بزدار نے روایت کیا ہے اور مجمع الزوائد میں یہ روایت آتی ہے جلد نمبر ایک صفحہ ون سیونٹی فور پر گو کہ بعض محدثین کے نزدیک اس حدیث کی سند میں مجالد بن سعید ہیں جو کہ ایک ضعیف راوی ہے امام احمد اور امام ابو جعلہ کی روایت کا مطن وہ ہے جس کو میں نے آپ سے پہلے ان کے حوالوں کے ساتھ بھی ذکر کیا اور دوسری روایت جو ہے وہ اس کا مطن مسند بزار میں ہے تو اس حدیث کی ایک تقریر تو یہ ہے کہ ہر نبی کی شریعت اس کے زمانے میں واجب العمل ہوتی ہے یعنی اس پر عمل ہوتا ہے یا تک کہ اگر متاخر نبی متقدم کے زمانے میں مبعوث ہوتا یا متقدم نبی متاخر کے زمانے میں مبعوث ہوتا تو اس کی بعین ہی وہی شریعت ہوتی اللہ و بیداوی کی تفسیر اسی تقریر کے مطابق ہے اور اس حدیث کی دوسری تقریر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام انبیاء کرام کو شامل ہے اور یہ آپ کی خصوصیت ہے اس لئے انبیاء سابقین میں سے جو نبی بھی آپ کے زمانے میں زندہ ہوتا اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اتباع کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا اور آپ کی رسالت کے عموم کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کی شریعت کے بغیر کوئی عمل جائز نہ ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے اکمل ہے اور آپ کی رسالت کے عموم پر قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں یہ آیاء مبارکہ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب نبیوں سے اہد لیا کیا اہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس یہ عظیم رسول آ جائیں جس کی تزدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس کتاب اور حکمت ہے تو ضرور ضرور تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنی ہے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری اہد قبول کیا تو تمام انبیاء اکرام نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں انہیں اقرار کیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ پس گواہ رہنا اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں تو اس کو بڑی واضح طور پر عیسائے مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے اور اگر یہ تمام نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانے میں ہوتے تو ان سب پر لازم تھا کہ آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی نسرت کرتے سو یہ تمام نبی حکما اور تقدیرا آپ کی امت ہے اور ہم تحقیقت آپ کی امت ہیں اور آپ کی رسالت سب کو عام ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر انبیاء پر اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مجھے تمام مخلوق کا رسول بنایا گیا ہے اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے صحیح مسلم کی جلد نمبر ایک صفحہ ون نائنٹی نائن تو یہاں اس آیاء مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہودیوں سے پہلے تو مشرقین قرآن کا انکار کر چکے تھے تو یہود کس طرح اس کے سب سے پہلے منکر ہوں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس میں یہ تعریض ہے کہ چونکہ یہ کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے تو ایک ایسی کتاب جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے تو تم پر تو لازم ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اس سے انکاری نہ بنو اور جہاں فرمایا کہ اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو اور مجھی سے ڈرو تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جن کو ہم ایک دفعہ پھر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ وَلَا تَشْتَرُو بِي آیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا تو یہاں پہ لفظ شرع ہے تشتر جو ہے وہ لفظ شرع سے نکلا ہے تو شرع کا معنی جو ہے لقت کے میں جو ہے خریدنے اور فروخت کرنے یہ دونوں معنی میں آتا ہے اس کے اندر دونوں معنی جو ہیں وہ داخل ہیں اور یہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے استبدال ایکسچینج کیونکہ یہودی علماء دنیاوی فائدے کی وجہ سے قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے اور انہیں دنیاوی فائدے کے بدلے میں قرآن پر ایمان نہ لانے کو اختیار کر لیا اور ان کی یہ دنیاوی فائدے اگرچہ ان کے نزدیک بہت زیادہ تھے لیکن قرآن مجید پر ایمان لانے سے ان کو جو آخرت میں فائدے حاصل ہوتے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کے فائدے بہت تھوڑے بھی ہیں اور حقیر بھی اور یہ علماء اپنی قوم کے رئیس تھے اور ان کی قوم ان کو تحفے اور حدیعے وغیرہ پیش کرتی تھی اور ان کو یہ خوف تھا کہ اگر وہ قرآن پر ایمان لے آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اختیار کر لی تو اس سارے نظرانیں ختم ہو جائیں گے اس لئے انہوں نے ان ہدہدیوں اور نظرانوں کو آخرت پر ترجیح دی اور ایک قول یہ ہے کہ وہ رشوت لے کر حق چھپاتے تھے یعنی کہ اگر جو بارسوخ لوگ ہوتے تھے وہ ان سے کہتے تھے کہ بھئی فلان چیز لوگوں پر ظاہر نہ کرو یا فلان چیز کو یوں بیان کرو یا فلان چیز بدل دو تو اس کے بدلے پیسے لے کر وہ تبدیلیاں کر دیا کرتے تھے اور اس آیہ کا ایک معنی امام ابن جریر تبری بیان کرتے ہیں جامع البیان کی جلد ایک صفحہ دو سو ایک پر کہ ہم نے تم کو جو اپنی کتاب اور آیت کا علم دیا تو آیات کا علم دیا تو اس علم کو دنیا کے قلیل مال کے بدلے میں فروخت نہ کرو کیونکہ وہ لوگوں سے تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ذکر کو چھپاتے تھے حانکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی امی ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے اور ان سے نظرانے لینے کے لالچ میں اس کو چھپاتے تھے حالانکہ اس کے عوض میں ان کو ساری دنیا بھی مل جاتی تو تھوڑی تھی اس آیت سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں لیکن واضح رہے کہ اس آیت میں اجرت لینے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ دنیاوی متع کے بدلے میں اللہ کی آیات کو چھپانے سے منع کیا گیا ہے اور صحیح بخاری میں جو آتا ہے جسے علامہ قرطبی نے جامع الحکم میں روایت کیا ہے جو آپ کی تفسیر کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر ایک صفحہ 235-236 پر کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جس چیز پر تمہیں سب سے زیادہ اجرت لینے کا حق ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اس حدیث میں قرآن مجید پر اجرت لینے کی صاف تصریح بھی اور اسی پر اعتماد بھی اور اس آیت کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے مخاطب بنو اسرائیل ہیں اور یہ ہم سے پہلے کی شریعت ہے اور یہ ہم پر حجت نہیں ہے ہمارے نزدیک تعلیم قرآن حج امامت آزان اور دیگر عبادات پر اجرت لینے جائز ہے اور اس کی اصل جو ہے وہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں عجر کی سب سے زیادہ حقدار اللہ کی کتاب ہے تو صحیح بخاری کی روایت ہے جلد ایک صفحہ 304 پر اور پھر جلد نمبر دو صفحہ 854 پر بھی آتی ہے اچھا یہ حدیث تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے باب میں نص سریح ہے بعض علماء نے اس حدیث کی تاویل کی ہے کہ اس حدیث میں دم کرنے پر اجرت لینے کا جواز ہے اس سے تعلیم قرآن پر اجرت لینے کا جو جو ہے جواز وہ لازم نہیں آتا لیکن یہ تاویل اس لیے صحیح نہیں کہ اس حدیث میں الفاظ جو ہے وہ عام ہیں خاص نہیں ہے کسی خاص کام کو سنگل آؤٹ نہیں کیا گیا بلکہ چیزوں کو عام رکھا گیا ہے اور جن حدیث میں ممانعت ہے وہ سب سندن ضعیف ہیں جو اس حدیث سے معارضے کی صلاحیت نہیں رکھتی کیونکہ یہ حدیث جو ہے یہ درجہ صحیح کی اور وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے تو فتح الباری میں اس کی یہی تفصیلات موجود ہیں اور اس مسئلے پر دوسری دلیل یہ ہے کہ خلفاء راشدین پانچ وقت کی نمازیں اور جمعہ پڑھاتے تھے واضح نصیحت بھی کرتے تھے مقدمات کے فیصلے بھی کرتے تھے مسلمانوں کے اندرونی اور بیرونی مسائل کے حل کے لیے کوشاں بھی رہتے تھے اور جہاد کا انتظام بھی کرتے تھے اور ان تمام خدمات کے عبض ان کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا اور خیار امت کا یہ تعامل اس مسئلے پر واضح دلیل ہے کہ تعلیم قرآن امامت خطابت اور دیگر عبادات پر اجرت لینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ خلفاء راشدین کی سنت ہے اور امام بخاری اسے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری جلد ایک صفحہ 278 پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کو معلوم ہے کہ میرا جو سورس آف انکم ہے وہ تجارت ہے پھر اہل و عیال کی کفالت کے لیے میں تجارت کرتا ہوں تو اور اب میں مسلمانوں کیلئے معاملات میں جو مشغول ہو گیا تو اب تجارت پر میں وقت صرف نہیں کر سکوں گا تو اب ابو بکر کے اہل و عیال بیت المال جو ہے اس سے کھائیں گے اور ابو بکر مسلمانوں کے لیے کسب کرے گا یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تمام تر انرجی ہنڈرڈ پرسن ان معاملات پر لگائیں گے نتیجتا جو ہے بیت المال سے انہیں تنخواہ دی جائے گی تو صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے اور علامہ بدر الدین عینی جو ہے اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ امام ابن سعد نے فقہ راویوں کی سنت کے ساتھ اسے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا تو وہ اپنے معمول کے مطابق سر پر کپڑوں کی گٹھڑی رکھ کر بازار میں تجارت کے لیے گئے تھے اور یہ بات انہوں نے اس لیے رکھی تھا کہ کسی کے ذہن میں سوال نہ پیدا ہو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خلافہ سمالتے خود یہ فیصلہ کر لیا کہ اب بیت المال سے میں پیسے لوں گا بلکہ واقعہ کوئی یوں ہیں کہ انہوں نے تو اپنے معمول کے مطابق تجارت جاری رکھنا چاہی راستے میں حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجرح سے ملاقات ہو گئی اور یہ دونوں کون لوگ ہیں یہ دونوں اشرائے مبشرہ میں سے ہیں ان دونوں نے کیا کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں حالانکہ آپ مسلمانوں کے جو ہے وہ ولی مقرر ہو چکے ہیں تو حضرت ابو بکر نے کہا اگر میں تجارت نہ کروں تو اپنے اہل و احیال کو کہاں سے اپنے اہل و اہل کو کہاں سے کھلاوں گا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کرتے ہیں پھر انہوں نے ہر روز کے لیے آدھی بکری مقرر کر دی اور میمون سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا تو مسلمانوں نے آپ کا دو ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میرے اہل و احیال کا خرچ زیادہ ہے مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے پھر مسلمانوں نے پانچ سو درہم کا اضافہ کر دیا امدت القاری کی جلد نمبر گیارہ صفحہ ون ایٹی فائف پر یہ تفصیل موجود ہے اسی طرح اگر آپ علامہ بدر الدین عائنی کو پڑھیں جو شارح بخاری ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی عامل کے اوپر کوئی اور عامل نہ ہو تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق بیت المال سے وظیفہ لے سکتا ہے اور ہر وہ شخص سے جس کو مسلمانوں کے عمال کی کوئی ذمہ داری سونپی جائے اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے کیونکہ اس کو اپنی اور اپنے اہل و آیال کی ضروریات کے لیے رقم کی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر اس کو کوئی وظیفہ نہیں دیا جائے گا تو وہ بغیر کسی معاوزے کے مسلمانوں کے کسی کام پر تیار نہیں ہوگا اور اس سے مسلمانوں کے اجتماعی مفادات اور مختلف اور چیزیں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی اسی بنا پر ہمارے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ قاضی کو وظیفہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور قاضی ہی شریح کا وظیفہ جو ہے وہ مقرر تھا اور آپ وظیفہ لیا کرتے تھے امام بخاری نے رزق الحکام کے باب میں اس کا ذکر کیا ہے پھر اگر قاضی ضرورت مند ہو تو بیت المال سے اس کی کفالت یہ واجب ہے اور اگر اس کے پاس اتنی دولت ہو کہ وہ وظیفے سے بالکل مستغنہ ہو تو پھر اس کا بیت المال سے وظیفہ نہ لینا افضل ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ پھر بھی اس کا وظیفہ لینا زیادہ صحیح ہے تاکہ وہ قضاء کے معاملے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورے کرنے میں کسی سستی کا مظاہرہ نہ کرے کہ بھئی میں تو پیسے ہی نہیں لیتا میں تو والنٹری کام کر رہا ہوں تو ایسا معاملہ نہ ہو کیونکہ جب وہ اپنے قائم کا کوئی وظیفہ نہیں لے گا تو قضاء کی ذمہ داریوں کو توجہ اور باقعید کی سے پورا نہیں کرے گا تو عمدت القاری کی جلد نمبر دو صفحہ وان ایٹی نائن پر یہ تفسیرات موجود ہیں تو علامہ اینی نے قاضی کو وظیفہ دینے کی جو وجوہات بیان کی ہیں وہ تمام وجوہات تعلیم القرآن امامت ازان وغیرہ ان سب میں پائی جاتی ہے اچھا علامہ علوسی حنفی وَلَا تَشْتَرُو بِ آیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کی تفسیر میں روح المعانی کی جلد تین صفحہ چھ سو پچپن پر لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم نے اس آیت سے قرآن مجید اور دیگر علوم کی تعلیم کی اجرت کے عدم جواز پر استدلال کیا ہے کہ یہاں سے اس معاملے میں آپ دلیل نہیں لے سکتے اور اس مسئلے میں بعض احادیث بھی مروی ہیں جو صحیح نہیں ہیں حالانکہ حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ نے ارز کیا کیا ہم تعلیم قرآن پر اجرت لے آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب ہے اور اس کے جواز کے سلسلے میں علماء کے کسرت سے اقوال منقول ہیں اگرچہ بعض علماء نے اس کو مقروح بھی کہا ہے اور اس آیت میں اس کی قراہیت پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ عالم دین پر دینی علوم کی تعلیم دینا اور فرائض کی جماعت کرانا تو فرض ہے اور فرض کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اس کے وعدے کی بنا پر جو اس نے محض اپنے فضل سے کیا ہے بندوں کی ذمہ تو نہیں ہے تو اس ذمہ میں مفاصلین اکرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ صحیح اور برحقے لیکن عالم دین پر یہ کب ضروری ہے کہ وہ مثلا فلا جامعہ میں جا کر تعلیم دے اور وہاں نماز پڑھائے اور اس پر یہ کب ضروری ہے کہ وہ آٹھ سے بارہ بجے تک چار گھنٹے پڑھائے اسی طرح اس پر مثلا زہر کی نماز پڑھانا ضروری ہے کب ضروری ہے کہ مدرسے کے معین کردہ نساب کے عین مطابق پڑھائے پھر اس پر یہ کب ضروری ہے کہ وہ فلاں فلاں طالب علم کو پڑھائے اور فلاں فلاں لوگوں کو نماز پڑھائے اس لئے جب کوئی ادارہ کسی عالم دین کو مخصوص مدرسے کے مخصوص نساب کے مطابق مخصوص سٹیوٹنٹس کو تعلیم دینے کا پابند کرے گا یا مخصوص مسجد کے مخصوص اوقات میں مخصوص لوگوں کو نماز پڑھانے یا ازان دینے کا پابند کرے گا تو وہ معاوضہ ان خصوصیات اور ان تمام معاملات کے مقاولے میں ہوگا کیونکہ اب آپ اس سے ایک سٹن ٹائم پر آپ اسے متعین کر کے وہاں اس سے آپ کام لے رہے ہیں اور نفس عبادات کا یہ معاوضہ نہیں ہے بلکہ اس کے وقت کا یہ معاوضہ ہے اور نہ کسی عالم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ان عبادات کا معاوضہ لے رہا ہے بلکہ عالم کو جس وقت اور جن لوگوں کا پابند کیا جاتا ہے وہ اسی جگہ اس وقت اور ان لوگوں کی پابندی کا معاوضہ لیتا ہے اور اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان دینی فرائض کو ادا کرنے میں عالم دین جو وقت صرف کرتا ہے وہ معاوضہ اس وقت کا ہوتا ہے ان عبادات کا معاوضہ نہیں ہوتا عبادات کا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے یہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں اس کی جو توانائی خرچ ہو رہی اس کا جو وقت لگ رہا ہے یہ اس کا معاوضہ ہے نہ کہ عبادات کا یا جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت کوئی اور ذریعہ معاش اختیار کرتا تو وہ میری ضروریات کا کفیل ہوتا اب مسلمانوں کے ان امور کی انجام دہی کی وجہ سے وہ اس کا اس قسم کا معاش اختیار نہیں کر سکے لہٰذا اس کے بدلے میں ان کی ضروریات کا خرچ قوم یا کسی قوم کے کسی ادارے پر واجب ہوگا اور امام مالک اور امام شافعی نے ایک اور قول میں امام احمد نے بھی عبادات پر معاوضہ لینے کو جائز کہا ہے ہرچند کے متقدمین فقہ احناف نے اسلامی فرائض کی بجعوری پر اجرت لینے سے منع کیا تھا لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت علماء کے لیے بیت المال سے وظائف مقرر کیے جا سکے تھے تو حتمی طور پر انہوں نے منع نہیں کیا بلکہ جب بیت المال سے آپ کو ایک تنخواہ مل رہی ہے تو پھر آپ کو کہیں اور سے مزید پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب جبکہ عمراء اور سلاتین نے علماء کی کفالت ترک کر دی ہے تو اب علماء کا اپنے فرائض منصبی پر اجرت کا لینا انجائز ہے اور متاخرین فقہ احناف بھی اسی جواز کا فتوہ دیتے ہیں علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں کہ امام خیر اخزی نے کہا کہ ہمارے زمانے میں امام ہو کہ معزن ہو کہ معلم ہو یعنی ٹیچر ہو یہ سب کا اجرت لینا جائز ہے اسی طرح روضہ اور زخیرہ میں ہے بنایا شرح ہدایہ جلد نمبر تین صفحہ چھے سو پچپن اسی طرح علامہ ابو الحسن مرغیانی لکھتے ہیں کہ ہمارے بعض مشایخ نے اس زمانے میں تعلیم قرآن کی اجرت دینے کو مستحسن قرار دیا ہے کیونکہ امور دینیا میں لوگوں پر سستی غالب ہو گئی ہے اور اجرت نہ دینے میں حفظ قرآن کی ضائع ہونے کا خطشہ ہے تو فتوہ اسی قول پر ہے ہدایہ آخرین پیج نمبر تین سو تین اور اسی طرح علامہ باب تیس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ زمانے میں تعلیم قرآن پر اجرت دینا جائز ہے دینے کے وجوب کا فتوہ دیا ہے فقہ نے یہ بھی کہا ہے کہ متقدمین میں یعنی پچھلے علماء نے تعلیم قرآن کی اجرت لینے سے اس لئے منع کیا تھا کہ بہلے معلمین کے لئے بیت المال سے وظائف مقرر تھے اس لئے پڑھانے والے جو ہوتے ہیں جنہیں معلمین کہا جاتا ہے اور اب یہ بات واقع نہیں رہی امام ابو عبداللہ الخیر اخزی نے کہا کہ اس زمانے میں امام معزن اور معلم کے لئے بھی اجرت لینا جائز ہے اب آج اللام علاہ الدین حسکفی کی طرف در مختار میں وہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اجرت پر قرآن کریم کی تعلیم دینے فقہ پڑھانے امامت کے کرنے آزان کے دینے کی جواز کا فتوہ دیا جاتا ہے اور اجرت پر تعلیم دلوانے والے کو مقررہ اجرت دینے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر اجرت تیہ نہ کی گئی ہو تو اس اجرت کو مثلی دینے پر مجبور کیا جائے فقہ کرام مدارس جو وظیفہ لیتے وہ اجرت نہیں کیونکہ اس میں اجارہ کی شرائط نہیں پائی جاتی اور نہ یہ صدقہ ہے کیونکہ غنی بھی وظیفہ لیتے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ درس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے اس لئے ان کی عانت ہے حتی کہ اگر وہ کسی کام یا مشغولیت کے وجہ سے درس میں نہ سکے پھر بھی ان کا وظیفہ لینا جائز ہے اب ایک نقطہ بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر علماء ان عبادات پر اجرت لیں تو کیا ان کو آخرت میں عجر ملے گا تو اس پھر فقہ کرام اور علماء نے یہی کہا ہے کہ اگر علماء اس معاوزے کو اپنی عبادت کا معاوزہ سمجھ کر لیتے ہیں تو اجر اخروی کے مستحق نہیں ہیں اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات تو محض اللہ کے لئے کر رہے ہیں یہ تو اوقات کا معاوزہ لے رہے ہیں تو پھر ان کو اجر اخروی یعنی آخرت کا عجر بھی انشاءاللہ ملے گا تو میں سمجھتا ہوں بڑی تفصیل سے ہم نے یہاں پر اس چیز کو ڈسکس کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آگے آسانیہ پیدا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ